بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو نیکس ٹاپک ہے that is about the last portion of the movement of the material in and out of the cell جتنے بھی طریقے ہم نے پڑھے ان میں last طریقہ کون سے ہمارے پاس endocytosis end آپ نے diffusion بھی پڑھی آپ نے filtration بھی پڑھی osmosis بھی active transport بھی passive transport بھی remaining رہ کون سے گئی ہے endocytosis and as the name indicate self-explanatory term بن جاتی ہیں endo mean inside exo mean جب کسی سیل نے material اپنی باڈی کے اندر سیل کے اندر لے کے جانے تو وہ کیا کرے گا endocytosis اور جب سیل سے باہر نکالنے تو کیا کرے گا exocytosis ٹھیک ہے لیکن پیٹے diffusion میں بھی تو ایسے ہوا نا molecules کو ہم نے move کروایا facility diffusion میں بھی molecules کو move کروایا osmosis میں water molecules کو move کر آیا پھر filtration ہے active transport لیکن یہ کس کے لیے ہے endocytosis اور endocytosis کس کے لیے ہے endocytosis means endocytosis کا مطلب ہے پہلے ہم endocytosis کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انڈو سائٹوس کے اندر intake کرتے ہیں انٹیک کا مطلب سیل کے اندر لے کے جاتے ہیں بلکی material کس کو لے کے جاتے ہیں بلکی material اور لے کے کیسے جاتے ہیں بائے ان فولڈنگ دا سیل ممبرین بائے ان فولڈنگ دا سیل ممبرین سیل ممبرین کو فولڈ کر کے سیل ممبرین کو فولڈ کر کے اس سیل ممبرین کی ان فولڈنگ کے ذریعے اگر آپ نے کسی material کو اور وہ material کیسا ہے بلکی material ہے بلک کسے کہتے ہیں بلک بلک بہت زیادہ بلک کسے کہتے ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس ایک مولیکیول ہے ایک کیا ہے ایک وارٹر کا مولیکیول ہے ایک وارٹر کا ڈراپ لیٹ ہے وارٹر کے ڈراپ لیٹ کا مزل پانی کا ایک کتر ہے اور ایک ڈراپ لیٹ آف دا وارٹر میں کتنے مولیکیول ہوں گے تھاؤزنڈ آف دا مولیکیول ہوں گے اس میں لیکن پہلے ہم ایک ایک مولیکیول کی بات کرتے تھے پہلے ہم آج ہم مولیکیول کی بات آج ہم نے مولیکیول سے بڑے مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بڑے پارٹیکلز کی فارم میں ہوں گے اب مولیکیول بہت چھوٹا ہے اور وہ ایک ڈراب بہت بڑا ہے ٹھیک ہے تو جب ڈرابلٹس کی فارم میں سالڈ پارٹیکلز کی فارم میں مٹیریل کو ہم سیلز کے اندر انٹیک کریں گے تو اس کے لیے ہم جو ترم یوز کریں گے بلکی میٹیریل کی بات کر رہے ہوں گے کسی بات کر رہے ہوں گے تو جب بیٹے سیل کے اندر بلکی میٹیریل کو ہم نے انٹیک کرنا ہے اور کیسے انٹیک کرنا ہے بھائے ان فولڈنگ تا سیل میمبرین سیل میمبرین کو فولڈ کر کے ہم دیکھتے ہیں کیسے اس کی ٹو ٹائپس ہیں فردر اس کی کتنی ٹائپس ہیں یا تو سیلولر ایٹنگ ہے سیلولر ایٹنگ کہ سیل کھا رہا ہے یا سیلولر ڈرنکنگ ہے یا سیلولر ڈرنکنگ کا مطلب سیل پی رہے کھایا کس چیز کو جاتا ہے پانی کو کھایا جاتا ہے یا پانی کو پیا جاتا ہے جو کھانے والی چیز ہوں گی اس کا مطلب اس میں سالڈ میٹیریل کو انٹیک کرنے جا رہے ہیں کس کو انٹیک کرنے جا رہے ہیں تو یہ بیٹے فیگو سائٹوسس یہ کیا ہے کی ترم فیگو سائٹوسس سائٹوسس سائٹ کا مطلب ہوگا سیل سیل کے اندر انٹیک کرنا ٹھیک ہے فیگو سائٹوسس انٹیک آف سالیڈ میٹیریل جب بیٹے سیل کے اندر سالیڈ میٹیریل جا رہا ہوگا اس کا مطلب سیل کیا کر رہا ہے سیلولر ایڈنگ فیگو سائٹوسس مین سیلولر سیلولر ایڈنگ مین انٹیک آف سالیڈ میٹیریل سیلولر ڈرنکنگ مین پینو سائٹوسس سیلولر ڈرنکنگ مین پینو سائٹوسس بیٹے پینو سائٹوسس پینے سے یاد کر لے نا پانی کو پیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے پیا جاتا ہے تو پانی کیا ہے likwid پانی انٹیک آف لیکویڈ میٹیریل جب likwid میٹیریل کو آپ سیل کے اندر انٹیک کروارہے ہو تو وہ کیا ہوگا تینوسائٹوسیس اور سالیڈ میٹیریل ہوگا تو اور بودھ ہر کلیکٹیوی کارڈ انڈوسائٹوسیس اینڈوسائٹوسیس میں آپ چاہے سالیڈ لے کے جاؤ مثلتر ہے لیکویڈ آپ سے شورٹ قیسر میں یہی پوچھا جاتا ہے define انڈوسائٹوسیس explain its two types various types اس کی دونوں types کے بارے میں لکھیں تو ایک ایک لائن کی definition منتی ہے endocytosis کیا ہے intake of by infolding the اور اگر آپ وہ بلکی material وہ solid ہے تو intake of solid material is called intake of liquid material is called اب ہم ذرا اس کی چھوٹی سی نا diagram بنا کے دیکھتے ہیں تو اس diagram میں ذرا دیکھنا یہ آپ کے پاس ایک cell ہے اور یہ باہر میں ایک particle پڑا ہوئے بلکی material ہے جس کو آپ نے cell کے اندر لے کے جانا ہے جس کو آپ نے cell سے جیسے ہی یہ بلکی material cell کی دیواروں کو touch کرے گا جیسے ہی یہ cell کی cell کی دیوار کو touch کرے گا تو cell membrane یہاں سے تھوڑی سی اندر کی طرف bend ہو جائے گی تھوڑی سی اندر کی طرف اور آپ کا یہ بلکی material اس کو میں red سے show کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے واضح یہ آگیا ہے آپ کا بلکی material یہاں پہنچ گئے ٹھیک ہے ایک وقت ایسا آئے گا دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی جو cell membrane ہے جو اندر کی طرف fold ہوئی ہے وہ cell membrane اس کے ساتھ cut گئی ہے اس کے ساتھ یہاں سے دوبارہ آپس میں جڑ گئی ہے اور اتنی cell membrane اس material کے ساتھ ہی اندر چلی گئی ہے آپ کی cell membrane کا کچھ حصہ اس material کے گرد لگ کے cell کے اندر چلا گئے ٹھیک ہے بتاؤ cell membrane میں کمی آئی ہے یا آپ کے cell کی cell membrane زیادہ ہوئی ہے کمی ہوئی ہے پیٹا دیکھو نا اتنی سی cell membrane یہاں سے پہلے ایسے تھی اب اتنی cell membrane کا ٹکڑا کٹ گئے ہے اتنی cell membrane کا ٹکڑا کٹ گئے ہے اور یہاں سے cell چھوٹا ہو گئے cell کیا ہو گئے چھوٹا ہو گئے تو cell membrane میں کیا آئی ہے endocytosis جب ہوگی تو food ہے چاہے liquid ہے جب وہ cell کے اندر جائے گا تو کون fold ہوگا cell membrane ہم نے یہی کہا نا by the infoldings of infolding کا مطلب cell membrane اندر کی جانب fold ہوگی ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اندر تو infolding cell membrane کیسے fold ہو رہی ہے بیٹے اندر کی جانب fold ہو رہی ہے اور آپ کا بلکی material cell کے اندر چلا گیا آپ کا بلکی material cell کے اندر چلا گیا یہ بات کلیر ہوئی یہاں تک کہ نہیں ہوئی تو جب بھی ہمارے پاس endocytosis کی بات ہوگی تو cell membrane میں reduction ہوگی یا extension ہوگی reduction cell membrane میں کمی آئے گی cell membrane میں اور وہ کمی کس وجہ سے آئے گی کس کو intake کر رہے ہوں گے چاہے وہ solid material ہو چاہے وہ لیکن اب ہم اس کا الٹ پڑنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے exocytosis کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب کہ export کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں export پہلے کیا کر رہے تھے import پہلے cell کے باہر سے چیزیں اندر منگوارے تھے درامت کر رہے تھے اب برامت کر رہے ہیں نکال رہے ہیں export کر رہے ہیں کس کو بلکی material کس کو بلکی material وہ بیٹے بلکی material کیا بھی ہو سکتے اب آپ کے cell کا waste ہو سکتے ہیں اس بلکی material کو جب ہم cell سے export کریں گے cell سے باہر نکالیں گے تو اس process کا نام the process in which بلکی material is exported from the cell the process ایسا process جس میں بلکی material کو کیا کیا جائے export اس process کا نام کیا بنتا ہے exocytosis اور جس میں intake کیا جائے endocytosis cell کے اندر کوئی چیز بھیجیں گے تو endocytosis باہر نکالیں گے تو وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ waste بھی ہو سکتا ہے یا کوئی کام کی چیز بھی ہو سکتی ہے اس کو بھی ہم exocytosis کے ذریعے cell سے نکال دیں بہت سے secretions ہماری body کی cells کی وہ کس کے ذریعے باہر نکالی جاتی ہیں material کو cell سے باہر بھیج دیں اس material کو cell سے اور اس کے گرد membrane ہے اس کے گرد اب یہ ہوگا کیا جب یہ vesicle اس کے ساتھ آکے fuse ہوگی cell membrane کے ساتھ تو یہاں سے اس کا connection بن جائے گا یہاں سے اس کا connection اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بالکل membrane آپ کے cell کی membrane کا حصہ بن جائے گی اور باقی کا ویسے کا ویسے ہی cell اور آپ کا جو بلکی material ہے وہ cell سے باہر پڑا ہوگا اب cell membrane میں اضافہ ہوا ہے کمی اضافہ اس کا مطلب overall اگر net result دیکھا جائے تو کیا cell membrane میں کمی ہو رہی ہے یا اضافہ overall بیٹے ہم کہتے ہیں equilibrium maintain ہے overall کیا maintain ہے equilibrium maintain ہے کیسے equilibrium maintain ہے ہم کہتے ہیں دیکھو جب کوئی molecule cell میں جائے گا تو cell membrane میں تو کیا صرف cell کے اندر ہی جاتے رہیں گے باہر کوئی نہیں آئے گا جب باہر آئے گا تو cell membrane میں اضافہ کمی پلس اضافہ is equal to zero جتنے molecule اندر جائیں گے کچھ molecule باہر بھی تو آئیں گے نا تو net result ہماری cell membrane پہ کیا آئے گا zero اتنی ہی رہے گی جتنی پہلے تھی اگر کم ہوئی ہے ایک molecule کے اندر جانے سے کم ہوئی ہے بلکہ material کے تو دوسرا بلکہ material جب باہر آئے گا تو زیادہ بھی تو ہوگی نا تو net effect zero اس لئے ہم کہتے ہیں کہ endocytosis اور exocytosis میں cell membrane کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے لیکن overall effect کیا رہتا ہے null zero رہتا ہے reading کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے آپ کے پاس 73 endocytosis endocytosis is the process یہ ایسا process ہے in which یا process of cellular ingestion cellular cell کیا کرتا ہے ingest کرتا ہے نگل لیتا ہے اپنے اندر بلکی material کیسے by infolding the cell membrane کو infold کر کے وہ کہتا ہے steps آپ اگلے پیج پہ دیکھیں گے ڈائگرام میں the two forms of endocytosis are number one phagocytosis phagocytosis mean penocytosis mean آگے لکھا ہے in phagocytosis phagocytosis کے اندر cell takes in solid material and in pinocytosis cell takes in liquid material next پیج پہ آپ کے پاس exocytosis کیا ہے in this process اس process میں یہ ایسا process ہے through which جس کے ذریعے بلکی material is exported بلکی material is exported کا مطلب cell سے باہر نکال دینا ہے this process اب یہ جو process ہے کون سا exocytosis adds new cell membrane adds یہ نئی cell membrane add کر رہے which replaces which جو بدل دیتی ہے جو کیا کرتی ہے بدل دیتی ہے کس کو the part of the cell membrane lost وہ cell کا part جو loss ہوا تھا کم ہوا تھا cell membrane کم کب ہوئی تھی during لکھاو ہے during endocytosis جب endocytosis کی تھی تو cell membrane کم ہوئی تھی جب exocytosis ہوئی تو cell membrane میں اضافہ ہوا اس کا مطلب جو loss ہوئی تھی وہ replace ہوگئی تو یہ آپ کے پاس diagram بنی ہوئی یہ blue color کا cell ہے جب کوئی بلکی material آرہا ہے تو آپ کے cell membrane کٹ کے اس کے ساتھ آرہی ہے اور جب cell سے باہر کوئی material جا رہا ہے تو آپ کے جو اندر سے material تھا اس کی ویزیکل کی جو membrane تھی وہ membrane آپ کی cell membrane کا حصہ بن گئی endocytosis کرتے وقت membrane میں کمی exocytosis کرتے وقت membrane میں overall net effect zero whole موسیقی